بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سبجٹ کا نام اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا نام ہے بیسک انجنیرنگ ڈرائنگ اینڈ کےڈ ون تو بیسک انجنیرنگ ڈرائنگ اور کےڈ ون کا اگر ہم انٹروڈیکشن لیں تو وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اس سبجٹ کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے دو کٹیگریز میں ایک کٹیگری وہ ہے جس میں آپ بیسک انجنیرنگ ڈرائنگ کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کے بعد اس پہ نمبر آف پریکٹیکلز آپ پرفارم کریں گے مینز بائی ہینڈ آر ویڈ دی ہیلپ آف ڈرائنگ انسٹریمنٹس آپ فگرز یا جو پارٹس ہیں مشین کے پارٹس وہ آپ ڈرائنگ کریں گے اور اس کے بعد دوسرا جو آپ کو پارٹ نظر آرہا ہے سبجٹ کا کیڈ ون کیڈ جو ہے اس کا فل فارم جو ہے کمپیوٹر ایڈیڈ ڈیزائن مینز ہم کمپیوٹر کے تھرو کوئی بھی ڈیزائن بنائیں گے کوئی بھی ڈرائنگ بنائیں گے ویڈ ڈی ہیلپ آف کمپیوٹر یہ دوسرا پارٹ ہے ہمارے سبجٹ کا تو بیڑا پہلے تو ہم ڈرائنگ کو دیکھتے ہیں کہ ڈرائنگ ہوتی کیا ہے اس کے بعد آگے ہم دوسرا جو ہمارا فیس ہوگا اس میں ہم کیڈ ون کو ڈسکس کریں گے تو آپ کا جو پہلا چپٹر ہے آپ کے پورس کا وہ ہے ٹیکنیکل ڈرائنگ ایڈ ایٹس اپلیکیشنز ٹیکنیکل ڈرائنگ کیا ہوتی ہے اور اس کی اپلیکیشنز کون کون سی ہیں ڈیلی لائف میں تو بیٹا اگر ہم ڈرائنگ کی ڈیفینیشن کو دیکھیں اگر ہم ڈرائنگ کا کانسپٹ لینا چاہیں تو ڈرائنگ ایک میڈیم ہے ایک ذریعہ ہے جس کے تھو ہم اپنے تھارٹس اور فیلنگز کو ظاہر کرتے ہیں آن پیپر اور آن کمپیوٹر سکرین تو ڈرائنگ ایڈ ایڈیم آف ایکسپریشن آف آئیڈی آس تھارٹس اور فیلنگز اور کسی بھی آبجیٹ کو اگر ہم گرافیکلی رپریزنٹ کر رہے ہیں اس کی فگر بنا رہے ہیں تو اس کو بھی آپ ڈرائنگ کے سکتے ہیں اور ڈرائنگ کو یونیورسل گرافیکل لینگویج آف انجنئر بھی کہا جاتا ہے یہ انجنئرز کی ڈرائنگ جو ہے وہ لینگویج ہے جیسے ہی ریولز ریگولیشنز یا گریمر ہوتی ہے لینگویج کی یا آپ انگلیش لینگویج دیکھیں یا اردو لینگویج یا سندی جو بھی لینگویجز ہیں تو اس کے اپنے قائدے اور قوانین ہوتے ہیں تو اس طرح ڈرائنگ کے بھی اپنے ہی قائدے قوانین ایسے سمجھے کہ اس کی گریمر ہوتی ہے تو اس کو ہمیں پڑھنا پڑتا ہے تو یہ ڈرائنگ ایک ایسی لینگویج ہے انجنئرز کی جو آپ کسی بھی ورلڈ کے کونے میں اگر جا رہے ہیں تو وہ ایزی لی جو ہے ریڈ ہو سکتی ہے یہ ایک یونیک اور کامل لینگویج ہے پوری ورلڈ میں اس وجہ سے ہمیں انٹر نیشنل اسٹینڈرز کو جو ہے انجنئرنگ پرائنگ میں فالو کرنا پڑتا ہے جیسے کہ آپ اگر پاکستان میں کام کر رہے ہیں تو آپ ان اسٹینڈرز کو فالو کریں اور آپ اگر دنیا کے اور ملک میں کام کر رہے ہیں تو وہاں بھی آپ یہی اسٹینڈرز فالو کر سکتے ہیں تو اس وجہ سے اس کو یونیورسل گرافیکل لینگویج آف انجنئرز جو ہے کہا جاتا ہے تو بیٹا اس کے بعد دوسری چیز آتی ہے اسکیچنگ بیٹا جو اسکیچنگ ہوتی ہے اس کو ہم فری ہینڈ ایکسپریشن آف گرافیکل لینگویج بھی کہتے ہیں مینس اگر ہم کسی بھی چیز کی فگر بنا رہے ہیں بداؤٹ ڈی ہیلپ آف انسٹریمنٹ جس لائک جو آرٹسٹ بناتے ہیں کسی بھی چیز کی فگر بناتے ہیں یا اور نمبر آف ٹھنگس بناتے ہیں جو ورلڈ میں موجود ہوتی ہیں تو وہ بداؤٹ انسٹریمنٹ بناتے ہیں ان کے ہاں نہ ٹی سکوائر ہوتا ہے نہ سیڈ سکوائر ہوتا یہ جو ٹی سکوائر یا سیڈ سکوائر وغیرہ ہے یہ فرائنگ کے انسٹریمنٹ ہیں یہ انشاءاللہ دیکھیں گے اور ان کا فنشنس بھی ان کے فنشنس بھی آپ انشاءاللہ پڑھیں گے تو بیٹا تو اسکیچنگ اور جو انشنیرنگ برائنگ ہے اس میں فرق یہ ہے کہ اسکیچنگ آپ فری ہینٹ منس ویڈاوٹ یوز آف اینی انسٹریمنٹ آپ کرتے ہیں اور انشاءاللہ درائنگ میں آپ انسٹریمنٹ کا استعمال کرتے ہیں اس میں اکیوریسی جو ہوتی ہے انشاءاللہ درائنگ میں زیادہ ہوتی ہے اس کمپیر اسکیچنگ اسکیچنگ کسی بھی اپجٹ کا ایسے سمجھے کہ رف جو ہوتا ہے وہ اکس ہوتا ہے اور اس کے بعد اگر ہم درائنگ کی کلاسیفکیشن کو دیکھیں تو درائنگ کو کلاسیفائی کیا گیا ہے دو کٹیگریز میں دو کلاسز میں پہلا ہوتا ہے ہمارا آرٹسٹک درائنگ اور اس کے بعد دوسرا ہوتا ہے ہمارا ایجنیرنگ درائنگ بیٹا آرٹسٹک درائنگ کیا ہوتا ہے دی آرٹ آف ریپریزنٹیشن آف آرٹسٹک سچ پینٹنگ ایڈوٹائزمن بوڈ ایڈوٹیسی بائی آرٹسٹ بائی ایمیج نیشن آرٹسٹک آرٹسٹک بیٹا بیٹا آرٹسٹک درائنگ کیا ہوتا ہے جو آرٹسٹ ہوتا ہے یا جو پینٹر ہوتا ہے وہ ایڈوٹائزمن کے بولڈ بناتے ہیں یا آپ جو ہے کلاس کے جو چارٹ وغیرہ ہیں وہ آپ ان سے بنواتے ہیں تو یا تو اسی آبجیٹ کو سامنے رکھ کے وہ چیز بناتے ہیں یا اپنی ہی ایمیج نیشن جو ہوتی ہے ان کی وہ پیج کے اوپر یا بورڈ کے اوپر برا کرتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں آرٹسٹک ڈرائنگ اس میں کسی بھی انسٹرومنٹ کسی بھی تو نہیں کہہ سکتے لیکن زیادہ تر اس میں انسٹرومنٹ کا استعمال نہیں ہوتا اس میں اکیوریسی نہیں ہوتی ہے اس میں میرمنٹ کا اتنا خیال نہیں رکھا جاتا اس کمپیر تو انجنیرنگ ڈرائنگ اور اس کے بعد اگر ہم بیٹا انجنیرنگ ڈرائنگ کی بات کریں تو انجنیرنگ ڈرائنگ میں بیٹا اکیوریسی زیادہ ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ابجیکٹ ہوتا ہے یا جو مشین کے پارٹس ہوتے ہیں یا بیلڈنگ یا جو ہمارے برجز ہوتے ہیں ان کے جو ریپریزنٹیشن ہے وہ ویڈ ریکھیں ڈرائنگ کی ورڈ میں تو نمبر آف اپلیکیشن موجود ہیں اگر آپ کسی بھی انڈسٹری میں جا رہے ہیں تو اس انڈسٹری میں آپ کو ایک پیج ملتا ہے جس کے تھو آپ کو کوئی بھی پریکٹیکل ورک پرفارم کرنا پڑتا ہے تو اس پیج کے اوپر جو ہے ڈرائنگ بنی ہوئی ہوتی ہے تو وہ ڈرائنگ آپ کو سمجھ آنی چاہیے سبجیکٹ پڑھنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ڈرائنگ کر بھی سکیں اور ڈرائنگ کو ہم ایزیلی ریڈ بھی کر سکتے کریں تو بیٹا اس کی نمبر آف اپلیکیشن موجود خاص طور پہ انڈسٹریز پہ اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو انڈسٹریز میں نمبر آف اپلیکیشن آپ کی موجود ہیں اگر آپ انڈسٹری میں جا رہے ہیں تو آپ کو ڈرائنگ کا پیج ملے گا جو انجنیئرز جو ہیں ڈرائنگ کرتے ہیں اور آپ کو ریڈ کرنا پڑتا ہے تو اس کی ریڈنگ کے لیے آپ کو ڈرائنگ کے قوانین ریولز اور ریگولیشن کا پتا ہونا چاہیے تو اس سبجیٹ میں ہم ڈرائنگ پڑھیں گے اور ڈرائنگ کے قوانین ایسے سمجھیں کہ ہم ڈرائنگ کی گریمر پڑھیں گے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم آگے ڈسکس کرنے والے ہیں کہ انشنیرنگ ڈرائنگ کیا ہوتی ہے اور اس میں کون کون سے انسٹریمنٹ ہوتے ہیں کسی کو بھی کوسشن ہو تو ویلکم